case of selective mutism disorder اب ہم ایک case کو ہم discuss کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کوئی ایک بچہ جو ہے وہ اپنی یہ جو selective mutism کی problem ہے اسے manifest کرتا ہے یا اس کے جب parents ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کس قسم کے complaints ہمارے پاس لے کر آتے ہیں ادھر ہم ایک discuss کر رہے ہیں case Emily کا اب Emily جو ہے اس کے parents یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے school میں start کیا تھا 3 year and 2 months کے اندر ٹھیک ہے اور اب تک جو 3 سال ہو گئے ہیں اس کو وہ school میں بالکل نہیں بول رہی ٹھیک ہے تو this is the problem which she was facing in the school اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پورا entire اس کا year تھا اس کے اندر وہ بچی نہیں بولی اس نے کیا کیا اس کا withdrawn isolated behavior تھا یعنی اس کی جو social activities تھی وہ limited تھی اس کے بعد اس نے different جو school تھے preschool کے پھر pre kindergarten class میں وہ گئی لیکن جو اس کی isolation تھی اور اس کی جو participation تھی وہ effect ہونا شروع ہو گئی دو کہ وہ group activities میں participate کر رہی تھی لیکن اس کی جو speech تھی وہ بلکل بھی develop نہیں ہوئی تھی یعنی اس کی جو speech تھی وہ develop نہیں ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ جب one to one play اس کا گھر میں ہوتا تھا یعنی کوئی friend گھر میں آ گئی ہے تو اس وقت تو وہ ان سے بات کر لیتی تھی خلافر کے اندر لیکن ان کے ساتھ وہ school کے اندر جا کر بات نہیں کر سکتی تھی اسی طرح جو بردے parties تھیں وہاں پر بھی وہ عام طور پر discussion میں participate نہیں کرتی تھی یا نہیں بول پاتی تھی اور اسی طرح جو summer تھا جو second year of اس کا preschool تھا اس کے اندر parents were saying کہ انہوں نے اس کو بہت سارے reinforcers دینے کی کوشش کی اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ اس کو کہیں نہ کہیں باہر لے کر جائیں گے بٹ اگر وہ باہر کسی کے ساتھ بات کرے لیکن they said کہ even one month تک وہ کوشش کرتے رہے but she refused to talk اس کے ساتھ ساتھ parents نے یہ بھی بتایا کہ teachers یہ بھی feel کر رہے تھے کہ with the time وہ زیادہ socially withdrawn ہوتی جا رہی تھی کہ class کے اندر اگر اسے کوئی question کیا جاتا ہے یا کچھ پوچھا جاتا تو وہ صرف اور صرف جو تھی وہ nagging کرتی تھی اس قسم کی جو activities تھی وہ اس کے سامنے آ رہی تھی even اگر اس کو کہا بھی جائے کہ I know you can tell me even at that time she was unable to reply تو اس وقت بھی یعنی اگر آپ اس کو اتنا encourage کرو اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں بول پا رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ parents اور teachers جو تھے وہ مسلسل اسے reward دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ class میں کچھ بھی ہو لے کوئی سی بھی قسم کا participate کرے تو وہ اس کو reinforce کریں but she refused to do that thing اس کے ساتھ ساتھ what they have been saying کہ school کے اندر جب group activities ہوتی تھی کہ دو اس میں participate کر لیتی تھی لیکن انہوں نے ایک بڑی interesting بات بتائی کہ جہاں پر اس کو center of attention ہوتی تھی یعنی جہاں پر اس کی طرف سب لوگ attention draw کر لیتے تھے وہاں پر اس کو problem آتا تھا اور وہ اس activity کے اندر بھی participate نہیں کر پاتی تھی مثال کے طور پر اگر cricket جو ہے اس کا match ہو رہا ہے تو اگر اس کو ball اگر وہ batting کر رہی ہے اور ball اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ اس ball کو throw نہیں کرتی تھی because اس وقت وہ center of attention ہوتی تھی تو اس قسم کے جو problems تھے وہ آپ کو عاملی کے case میں نظر آ رہے ہیں سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ جو pre school کی age کے اندر اس میں start ہوا three year and two months اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ disorder جو ہے عام طور پر پانچ سال سے عمر سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے اور کس وقت زیادہ ہمیں پتا چلتا ہے جس وقت بچہ school میں جانا شروع ہوتا ہے تو exactly اگر آپ اس case میں دیکھیں تو ایسا ہی تھا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی جو social activities ہیں وہ limited ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ class کے اندر نہیں بول پا رہی دو کہ وہ گھر کے اندر جو ہے باقی extended family members کے ساتھ communicate کر پا رہی ہے تو اس قسم کا جو problem ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے بچے کو selective mutism کا problem ہے because وہ کافی عرصے سے school جا رہی ہے اور جساں second year of preschool کے اندر وہ ہے لیکن اس کے باوجود parents اس کو بہت encourage کیا ہے but she was unable to talk in different social situations تو اس قسم کے جب آپ کے پاس کوئی case آئے تو you need to be find out کہ جو selective mutism ہے وہ اس کے اندر ہونے کے chances موجود ہیں موسیقی